عید ملادن نبی کا مطلب ہے پیغمبر محمد حجرت صاحب کا جنمہ دن ہر مسلمان کیلئے یہ دن خاص ہوتا ہے اس کو لے کر سماج میں کئی طرح کے آئی جن بھی کیا جاتے ہیں اسی تار تم میں آج جامہ مسجد کسراوت میں مدرسوں کے بچوں دوارہ نبی اے کریم کی شان میں نات اے پاک پڑی اپنی تقریر میں اسلام کی باریکیوں سے روبرو کروایا ساتھ ہی عالم نعیم اکتر صاحب دوارہ بچوں سے اسلامی جانکاریوں کو لے کر پریشن کیے گئے جس کا سبھی بچوں دوارہ بخوبی جواب دیا گیا جس میں لڑکیوں نے خاص حصے داری نبھائی چھوٹے چھوٹے بچوں نے کلمے اور دعائیں پڑھ کر موجود لوگوں کا دل جت لیا پرسنو ترے میں کچھ ایسے کٹھین پریشنوں کے اتر مدرسے میں پڑھ رہی لڑکیوں دوارہ دیے گئے جس کی جانکاری شاید بڑے لوگوں کو بھی نہیں تھی جس کو لے کر لوگوں نے بچوں کے ساتھ ہی عالم نعیم اکتر صاحب کی بھی سرحانہ کی کسروت سیکل خان کی ریپورٹ سوال دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا جس کے پیچھے حصرے سے انسان بنہتار ہوتا ہے جو آپ جنانے کے پیچھے حصرے سے انسان بنہتار ہوتا ہے سوال اللہ تعالیٰ کس انسان کی زندگی سے سکھوٹ چھن لیتا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ بن نمانی کے زندگی سے سکھوٹ چھن لیتا ہے سوال ہے بیاج پہ پیسے جنا یا بیاج پہ پیسے لینے سے کون ساتھ بڑا ہوتا ہے جا آپ اللہ کے نبی کرما سے یہ جس نے بیاج کے پیچھا دیا یا پیچھا دیا اور اس نے اپنی مانگے کا کابے کے کام میں اس موازفہ جینا کیا ہے جو بچوں کا کہہ گئن تھا کیا موقع تھا کس اپلکشن میں تھا یہ کہہ گئن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو بچوں کا اقیاری پروان تھا تقریباً مدرسی جامہ مسئل کے مدرسی کی تلبات تقریباً چیئے بہنوں سے وہ سلچلیے پہلن کر رہے تھے جس میں ان کو یہ پتایا رہا کہ کس طریقے اس کو کاملی زندگی پر بسر کرنا ہے اور خاص طور یہ جو مجھنا چل رہا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ولادت کا کل حبارہ ربیو لوگل کا تو اس کے تعلق سے جانکاری دی گئی اور حلال حرام کا انہیں بتایا گیا کہ کیا چیز ہمارے لئے ہمارے حق میں بہتر ہے کہ ان سب چیزوں کا علم بچوں کو دیا گیا تو جو بچوں نے محنت چھے مہینے میں کی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رن لائی ہے آپ نے باقی بھی دیکھا ہے تو انشاءاللہ اور کوشش یہی ہے ہماری اسی طریقے سے ہم بچوں پر محنت کریں اور ہمارے بچے جو ہے آگے بہت نام کمائیں اور جامعہ مزید مدرسہ بہت خورج پر پوچھیں خوف کے لئے کیا ستوں کی خوف کے لئے یہی سندے سے کہ ہمارے بچوں کو ہمیں صحیح تربیت دینا چاہیے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا بچہ دین کی تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور ہمارے اسلاف کو اچھے سے جانیں ہمارے اسلاف کو پہشانیں ہماری تاریخ کو سمجھیں کہ ہمارا اسلاف کیا ہے ہمارا مذہب اسلاف کیا درس دیتا ہے مذہب اسلاف امن و امان کا درس دیتا ہے مذہب اسلاف سچائی کا درس دیتا ہے مذہب اسلاف ہر ایک وہ بات کا درس دیتا ہے جس سے دیش کے اندر عمل اور چین بنا رہے ہیں نشیتی اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم اتنی بڑی آیتیں یا کلمیں پڑھتے دیکھ رہے تھے کیا تیاری ان بچوں کی کس طریقے سے تیار کرتے ہیں آپ ان بچوں کی تیاری اس طریقے سے رہتی ہے کہ کمی بچوں کے مہینے سے جو ان کو تعلیم دی جاتی ہے تو اس کے حساب سے جو بچہ جسے لیول کا رہتا ہے جس کا ذہن جس کی ذہنیت چھیک لے اس کے حساب سے سوال و جواب اسلام کے دائرے سے دی جاتی ہے نشیتی کچھ کوسٹن تو ایسے تھے جب کوئی بڑے بھی نہیں جانتے تھے تو کیا ان کی تیاری اور کسی عالم کی طرف کیا تیاری ہوتی ہے آپ کے مدرسے میں کس طریقے سے مدرسے ہمارا جو مدرسہ ارحمداللہ عروض پر چل رہا ہے اور ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ دین کی تبلیغ میں صحیح رہا تو موشن اللہ ایتنے اثرات یہاں پر تشریف فرمائے ان کی محلط و شبط رہی تو بچہ ہارے آگے میں جائے گا اور اچھا عمل پائے گا ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس و 24 نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں